اسلام علیکم ناظرین ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں ان نعمتوں میں سے بھل جو ہیں وہ بہترین نعمت ہیں اور ان میں انار جو ہے وہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو انار کے بارے میں ملومات فرام کرو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انار کا ذائقہ جو ہے وہ شیری درش اور کھٹا بھی ہوتا ہے انار میدے کے سوزش اور خرابیوں کو اطول کرتا ہے بیچس میں فائدہ من ہے انار غزہ اور دواغ کی حصیت سے بہتر پھانی ہے انار میدہ اور جگر کو مضبوط کرتا ہے انار کا چھوکا دانا اور جوز باعث شفا ہے بہار کے دوران پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے بشاک کی جلد کو دور کرتا ہے دانت اور مصورے مضبوط کرتا ہے دل کو تاکن دیتا ہے اور سالے خون پیدا کرتا ہے ناظرین میں ایک نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ انار کے بجدانے لیں ان پر نمک اور کالی مرچ چھڑکنے اور اس کے بعد ان دانوں کو جو سے انشاءاللہ پیٹ درد سے فائدہ ہوگا ناظرین انار میں فائبر پروٹین ہنٹیمنسی اور پوٹاشیم جیسی پہ ترین مادنیات اور نیوٹیشن ہیں ناظرین انار کے زیادہ استعمال سے جوڑوں کے درد میں مفاقہ ہوتا ہے انار پاکستان میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اکثر لوگوں کو جب کمزوری کی شکایت ہوتی ہے تو وہ انار کا استعمال کرتے ہیں انار مرض بابا سیر میں فائدہ دیتا ہے کینسر کے ڈیومر جلد کی خرابی امراضِ قلب اور انفیشن میں فائدہ ماتے ہیں ناظرین انار کا استعمال کرنے سے پہلے جو الرجی کے مریض ہیں وہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیا کریں ناظرین آج میرا مقصد تھا کہ آپ کو انار کے فائد کے بارے میں بتاؤں اگر کوئی بھی سامین یا ناظرین جو رو کے درد میں مبتلا ہیں تو وہ انار کا استعمال کریں اس کے علاوہ آج کا ناظر بہار میں مبتلا ہیں تو اس کا استعمال ضرور کریں ناظرین کسی بھی مرض کی صورت میں کسی بھی مشورے کے لیے اگر آپ کو میرے حد کی ضرورت ہو تو وہاں آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں میرے فیو نمبر سے قریب چل رہے ہیں آپ کال کریں اور مجھ سے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں شکریہ جزا تباہ